ہر کا پوش یہاں گھاس پہ بیٹھنے والے یہاں بینچوں پہ بیٹھنے والے دو چار لوگ اللہ کی بات کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر عزت دہا فرمائے گا اور کوئی مایوسی نہیں رہے گی کوئی نہیں کہے گا کہ پاکستان ہے یہاں پہ قانون نہیں ہے کوئی نہیں کہے گا یہ پاکستان ہے یہاں پہ گندی گلیاں ہوتی ہیں کوئی نہیں کہے گا یہ پاکستان ہے یہاں پر ایک دوسرے کا گلہ چھیرا جاتا ہے نہیں 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 یہاں پاکستان کے لوگ وہ نظام قائم کریں گے جہاں سے پاکستان سے ایک اکیلی عورت بھی نکلے گی سہراؤں سے گزرے گی اور زیور سے لدی پھنی ہوگی اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سُمَّ تَطْلُورَ آیَاتُ السُودِ مِن قِبَلِ الْمَشْرِقِ یہ مشرق کی وہ سرزمین ہے جہاں سے فوجیں نکلیں گی جہاں سے کالے نشان نکلیں گے جہاں کی پاکستان کی ائر فورس کے وہ کالے جنگی جہاز اڑیں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی نسرت حاصل ہوگی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی اور اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا فرمایا اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ان کے ساتھ ہے میرے صحابہ اگر تم میں سے کوئی بھی وہاں پہ ہوا کہ ان کے ساتھ جا کر بیعت کرنا چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کے جانا پڑے کیوں فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِ کہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا مہدی مشرق سے آئے عرب سے آئے یا ہندوستان کی سرزمین سے آئے امام المہدی مشرق کی فوجوں کے ساتھ ہوں گے پاکستان کی افواج کے ساتھ ہوں گے اور پھر پاکستان کی افواج کیا کریں گی یہاں سے کالے جھڑے نکلیں گے پوری دنیا کے اوپر امام المہدی کی حکومت قائم کریں گے انڈونیشیا سے لے کر ملائشیا سے لے کر کشمیر سے لے کر ہندوستان سے لے کر یروشلم تک اسلام کا جھڑا گار دیں گے ہم امام المہدی کی ان فوجوں میں شامل ہونے والے لوگ ہیں پاکستان کی افواج ان کی تعاون کرنے والی افواج ہیں پاکستان کی ائر فورس وہ ائر فورس ہے جس کو اللہ تعالی نے یہ سعادت بخشی ہے کہ جو امام المہدی کا ساتھ دیں گے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوں گے جو فتنہ دجال کا مقابرہ کریں گے دجال کو زمین میں گارنے میں امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے ہم وہ لوگ ہیں اور اس سے پہلے اس کے پہلے کیا ہوگا کہ جو پاکستان کو اللہ تعالی ایک خاص طاقت عطا کرنے والا ہے پاکستان کو اللہ تعالی ایک خاص فوج عطا کرنے والا ہے ایک جنگی ٹیکنالوجی اور میزائل عطا کرنے والا ہے اس کے ذریعے سے پاکستان غزوہ ہند سے کئی پہلے کشمیر کو ازاد کر لے گا اور ہندو بنیے کا جو جو سارا غرور اور تکبر ہے اس کو خاک میں انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد سے اللہ تعالی کی نصرت سے ملا دے گا اور یہ کشمیر ازاد ہوگا سید علی گلانی تو اپنی آنکھوں سے کشمیر کی ازادی نہیں دیکھ سکے لیکن میں اور آپ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے یہ ہندو بنیا بھی سن لے جو انشاءاللہ یہ ویڈیو بعد میں انڈیا تک بھی پہنچے گی ان کے ایوانوں تک بھی پہنچے گی اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ ہمارا وقت آ گیا ہے اب اللہ کی زمین تردر کانپے گی اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہوگا اور پاکستان کی اور امام المہدی کی وہ افواج پورے ہندوستان کے اوپر گمزہ کریں گی جس کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے والی فوجوں کو میں نے پا لیا اس وقت میں میں ہوا تو میں اپنا سارا سامان بیج کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اور اللہ تعالی ہمیں فتح اطا فرمائے گا اور اس کے بعد ابو حریرہ ایک آزاد ابو حریرہ ہوگا اس کے بعد ابو حریرہ وہاں سے نکلے گا اور عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کے شامل ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم کو بتائے گا کہ میں وہ ابو حریرہ ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا ہم وہ افواج ہیں ہم وہ لوگ ہیں پاکستان کی افواج پاکستان کی ائر فورس پاکستان کے عوام پاکستان کی حکومتیں کہ جن کے لیے اللہ تعالی نے یہ سعادت لکھ دیا انشاءاللہ وہ وقت ہمیں دکھائے گا ایک سید علی گلانی اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن انشاءاللہ کشمیر کا ہر بچہ سید علی گلانی ہے پاکستان کا ہر بچہ سید علی گلانی ہے پاکستان کا ہر نوجوان برہانوانی ہے پاکستان کا ہر نوجوان ہر بزرگ ہر عورت اللہ تعالی کی افواج کے ساتھ تعاون کرنے والی ان کی سپورٹ کرنے والی ہیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا مایوسی کے سائد چھٹ جائیں گے پوری دنیا کے اندر اسلام کا نظام قائم ہوگا اور ہم خرقہ پوش یہاں گھاس پہ بیٹھنے والے یہاں بینچوں پہ بیٹھنے والے دو چار لوگ اللہ کی بات کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر عزت دہا فرمائے گا اور کوئی مایوسی نہیں رہے گی کوئی نہیں کہے گا کہ پاکستان ہے یہاں پہ قانون نہیں ہے کوئی نہیں کہے گا یہ پاکستان ہے یہاں پر ایک دوسرے کا گلہ چھیرا جاتا ہے نہیں 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 یہاں پاکستان کے لوگ وہ نظام قائم کریں گے جہاں سے پاکستان سے ایک اکیلی عورت بھی نکلے گی سہراؤں سے گزرے گی اور زیور سے لدی پھنی ہوگی کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا انشاءاللہ میں اور آپ وہ لوگ ہوں گے کہ سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے گا اور ہم لوگ وہ سب دیکھیں گے اللہ تعالی سید علی گلانی رحمت اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت اطاف فرمائے ہمیں بھی حق کی راہ میں اپنی کوشش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے میں جاتے جاتے کہہ دوں کہ جب ہمیں غصہ چڑھتا ہے ہمیں برا لگتا ہے کہ ہماری یہ فاج ہیں ہم بھی انہی نوجوانوں میں سے ہیں کہ جب پہلی دفعہ جنرل مشرف سے وہ غلطی ہوئی پاکستان کے اڈے امریکیوں کو دینے کے تو ہمارا بھی خون بڑا کھولتا تھا کہ مار دو پھار دو توڑ دو یہ فوج بھی ہماری نہیں یہ لوگ بھی ہمارے نہیں اس نظام کو توڑ دو نہیں نہیں کسی بھی حکومت کے خلاف ہم کبھی کھڑے نہیں ہوں گے ہم فتنے کی طرف کبھی نہیں جائیں گے ہم دعوت ضرور دیں گے فیرون نے خدا ہی کا دعویٰ کیا تھا فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہن بائیوں کو بچوں کو ان کے رشتہ داروں کو بنی اسرائیل کو قتل کر دیتا تھا عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا بچوں کو مار دیتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے کی باری تھی وہ بچ گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک موجزے سے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو کیا کہا کہ میں تیرے خلاف اعلانے جنگ کرتا ہوں میں بنی اسرائیل کو تلوار اٹھواتا ہوں نہیں حکومت دیتی اللہ تعالیٰ نے فیرون کو تو حضرت موسیٰ نبی بنایا موسیٰ کو کہا کہ اس کے ساتھ جا کے دعوت دو اس کو اور حضرت موسیٰ کیا دعا کرتے ہیں رب شرح لی صدری وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَخْلُ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي کہ اے اللہ مجھے فسید سینہ عطا فرما مجھے اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرما کوئی دھمکی نہیں دینے گئے تھے کہ میں پوری دنیا کے بادشاہ کا نمائندہ ہوں تو یہ دھمکی دیتا ہوں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محبت کا پیغام اسے دیا اس کو اچھے طریقے سے دعوت دی یہی کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے یہ پاکستان کی افواج یہ پاکستان کے عوام یہ پاکستان کے حکمران یہ سب مخلص لوگ ہیں طریقہ اللہ تعالیٰ آج انہیں سکھا دے کل سکھا دے مجھے سکھا دے آپ کو سکھا دے کسی اور کو سکھا دے یہ ہم سب اپنے ہیں ہمیں محبت کے ساتھ رہنا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو علی الكفار رحمہو بینہم یہ غصہ یہ لڑائی یہ جنگ و جدل کفار کے لیے ہے اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں کا شیوہ اللہ تعالیٰ نے خود محبت سے بڑی تعریف سے بڑی چاہ سے قرآن میں بتایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی اشدہو علی الكفار کفار کے لیے ایک سخت ترین چیز ہیں ان کا سینہ چاک کرنے والے ہیں ان کو ان کے دیوانے گرانے والے ہیں ان کی صفحے پاش پاش کرنے والے ہیں لیکن روح ماؤ بینہم آپس میں محبت ہیں آپس میں شیری شکر ہیں کبھی کوئی بات ہو جائے کبھی کوئی لڑائی ہو جائے کبھی کوئی بیس ہو جائے کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے اقبال نے کیا خوبصورتی سے اس آیت کو ایک شیر میں سمویا ہے کہ رضم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن رضم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق اتا فرمائے اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباع ورن الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ و آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین